ہمیلٹن کیپ ٹاؤن کے ایک دور دراز گاؤں میں پیدا ہوا اس کے والدین چرواہے تھے وہ بکرے کی خال پہنتا تھا اور پہاڑوں پر سارا سارا دن ننگے پاؤں پھرتا تھا بچپن میں اس کے والد بیمار ہو گئے تو وہ بھیڑ بکریاں چھوڑ کر کیپ ٹاؤن آ گیا ان دنوں کیپ ٹاؤن یونیورسٹی میں تمیرات جاری تھی وہ یونیورسٹی میں مزدور بھرتی ہو گیا اسے دن بھر کی محنت مشقت کے بعد جتنے پیسے ملتے تھے وہ یہ پیسے گھر بھیجوا دیتا تھا اور خود چنے چبا کر گراؤن میں سو جاتا تھا تمیرات کا سلسلہ ختم ہوا تو اسے ٹینس کوٹ کی گھاس کٹنے کا کام ملا وہ روز ٹینس کوٹ پہنچتا اور گھاس کٹنا شروع کر دیتا ایک دن پروفیسر رابرٹ زرافے پر تحقیق کر رہے تھے وہ یہ دیکھنا چاہتے تھے جب زرافہ پانی پینے کے لیے گردن جھکاتا ہے تو اسے غشی کا دورہ کیوں نہیں پڑتا انہوں نے ایک زرافہ کو بے ہوش کیا لیکن جوں ہی آپریشن شروع ہوا زرافے نے گردن ہلا دی چنانچہ انہیں ایک ایسے مضبوط شخص کی ضرورت پڑ گئی جو آپریشن کے دوران زرافے کی گردن جھکڑ کر رکھے پروفیسر تھیٹر سے باہر آئے سامنے ہمیلٹن گھاس کٹ رہا تھا پروفیسر نے دیکھا وہ ایک مضبوط قد کٹ کا صحت مند جوان ہے انہوں نے اسے اشارے سے بلایا اور اسے زرافے کی گردن پکڑنے کا حکم دے دیا ہمیلٹن نے گردن پکڑ لی یہ آپریشن آٹھ گھنٹے جاری رہا اس دوران ڈاکٹر چائے اور کافی کے وقفے کرتے رہے لیکن ہمیلٹن زرافے کی گردن تھام کر کھڑا رہا آپریشن ختم ہوا تو وہ چپ چاپ باہر نکلا اور جا کر گھاس کٹنا شروع کر دی دوسرے دن پروفیسر نے اسے دوبارہ بلا لیا وہ آیا اور زرافے کی گردن پکڑ کر کھڑا ہو گیا اس کے بعد یہ اس کی روٹین ہو گئی وہ یونیورسٹی آتا آٹھ دس گھنٹے آپریشن تھیٹر میں جانوروں کو پکڑتا اور اس کے بعد ٹینس کورٹ کی گھاس کٹنے لگتا وہ کئی مہینے دوہرا کام کرتا رہا اور اس نے کسی قسم کا اضافی معافظہ طلب نہیں کیا اور نہ ہی کوئی شکایت کی پروفیسر اس کی استقامت اور اخلاص سے متاثر ہو گیا اور اس نے اسے مالی سے لیب اسسٹنٹ بنا دیا وہ اب یونیورسٹی آتا آپریشن تھیٹر پہنچتا اور سرجنوں کی مدد کرتا یہ سلسلہ بھی برسوں جاری رہا انیس سو اٹھاون اسوی میں ڈاکٹر برنارڈ یونیورسٹی آئے اور انہوں نے دل کی منتقلی کے آپریشن شروع کر دیئے ہمیلٹن ان کا اسسٹنٹ بن گیا وہ ڈاکٹر برنارڈ کے کام کو غور سے دیکھتا رہتا ان آپریشنوں کے دوران وہ اسسٹنٹ سے ایڈیشنل سرجن بن گیا اب ڈاکٹر آپریشن کرتے اور آپریشن کے بعد اسے ٹانکے لگانے کا فریضہ سومپ دیتے وہ انتہائی شاندار ٹانکے لگاتا تھا اس کی انگلیوں میں صفائی اور تیزی تھی اس نے ایک دن میں پچاس پچاس لوگوں کے ٹانکے لگائے وہ آپریشن تھیٹر میں کام کرتے ہوئے سرجنوں سے زیادہ انسانی جسم کو سمجھنے لگا تھا چنانچہ بڑے ڈاکٹروں نے اسے جونئر ڈاکٹروں کو سکھانے کی ذمہ داری سوم دی وہ اب جونئر ڈاکٹروں کو آپریشن کی تقنیق سکھانے لگا وہ آہستہ آہستہ یونیورسٹی کی اہم ترین شخصیت بن گیا وہ میڈیکل سائنس کی استلاحات سے ناواقف تھا لیکن وہ دنیا کے بڑے سے بڑے سرجن سے بہتر سرجن تھا انیس سو سکتر اسوپ میں اس کی زندگی میں تیسرا موڑ آیا اس سال جگر پر تحقیق شروع ہوئی تو اس نے آپریشن کے دوران جگر کی ایک ایسی شریان کی نشاندہی کر دی جس کی وجہ سے جگر کی منتقلی آسان ہو گئے اس کی اس نشاندہی نے میڈیکل سائنس کے بڑے دماغوں کو حیران کر دیا ہمیلٹن نے یہ مقام اخلاص اور استقامت سے حاصل کیا وہ پچاس برس کیپ ٹاؤن یونیورسٹی سے وابستہ رہا ان پچاس برسوں میں اس نے کبھی غیر حاضری نہیں کی ان پچاس برسوں میں اس نے کبھی تنخواہ میں اضافے کا مطالبہ نہیں کیا اس نے کبھی اوقات کار کی توالت اور سہولتوں میں کمی کی شکایت نہیں کی لہٰذا پھر اس کی زندگی میں ایک ایسا وقت آیا جب اس کی تنخواہ اور مرات یونیورسٹی کے وائس چانسلر سے زیادہ تھی اور اسے وہ اعزاز ملا جو آج تک میڈیکل سائنس کے کسی شخص کو نہیں ملا وہ میڈیکل ہسٹری کا پہلا غیر تعلیم یافتہ استاد تھا وہ پہلا غیر تعلیم یافتہ سرجن تھا جس نے زندگی میں تیس ہزار سرجنوں کو ٹریننگ دی وہ دو ہزار پانچ میں فوت ہوا تو اسے یونیورسٹی میں دفن کیا گیا اور اس کے بعد یونیورسٹی سے پاس آؤٹ ہونے والے سرجنوں کے لیے لازم قرار دے دیا گیا کہ وہ ڈگری لینے کے بعد اس کی قبر پر جائیں تصویر بنوائیں اور اس کے بعد عملی زندگی میں داخل ہو جائیں اس نے یہ مقام صرف ایک اہاں سے حاصل کیا جس دن اسے زرافے کی گردن پکڑنے کے لیے آپریشن تھیٹر میں بلائیا گیا تھا اگر وہ اس دن انکار کر دیتا اگر وہ اس دن یہ کہہ دیتا میں مالی ہوں میرا کام زرافے کی گردنیں پکڑنا نہیں تو وہ مرتے دم تک مالی رہتا یہ اس کی ایک ہاں اور آٹھ گھنٹے کی اضافی مشقت تھی جس نے اس کے لیے کامیابی کے دروازے کھول دیئے اور وہ سرجنوں کا سرجن بن گیا ذرا سوچو اگر وہ سرجن کی جاب کیلئے اپلائی کرتا تو کیا وہ سرجن بن سکتا تھا کبھی نہیں لیکن اس نے زرافے کی گردن تھامی اور سرجنوں کا سرجن بن گیا ہم میں سے زیادہ تر لوگ زندگی بھر جاب تلاش کرتے رہتے ہیں جبکہ ہمیں کام تلاش کرنا چاہیے دنیا کی ہر جاب کا کوئی نہ کوئی کرائیٹیریا ہوتا ہے اور یہ جاب صرف اس شخص کو ملتی ہے جو اس کرائیٹیریا پر پورا اترتا ہے جبکہ کام کا کوئی کرائیٹیریا نہیں ہوتا